سورج کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے کیونکہ میدانی علاقے ہی نہیں پہاڑ بھی اس بار پھیشن گرمی کی مار چھیل رہے ہیں جو ہیماچل اور اتراخنڈ دلی اور اتر بھارتوالوں کے گرمی میں پہلی پسند ہوتے تھے وہ لوگ یہاں پہاڑ پر آ کر بری طرح پچتا رہے ہیں ادھر پہاڑ پھیڑ کے دباؤں میں گرم ہوا چھوڑنے لگے ہیں کیونکہ دلی کا تاپمان جہاں 48 دگری ہے وہیں ہر دوار کا تاپمان 44 دگری کے آس پاس ہے یعنی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تھنڈ کی تلاش میں پہاڑ پر پہنچنے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے لیکن اب یہ ہوڑ پہاڑوں کے لیے نئی مصیبت بن گئی ہے حالات یہ ہیں کہ پہاڑوں پر ہوتل فل ہو چکے ہیں دور دور تک گاریوں کا جیم ہے پولیس پرشاسن کے لیے یاتایات کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے حیمانچل پردیش کا منڈی بھی گرمی کی مار سے ترہی مام کر رہا ہے پارہ 42 ڈگری کے پار جا چکا ہے یہاں گرم لہر ایسی ہے کہ دو دن پہلے باریش ہوئی تھی اس کے بعد بھی راحت نہیں ملی وہیں جو سیلانی تھنڈ کی تلاش میں آئے تھے وہ خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ منالی میں موسم ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی منڈی آتے ہیں سورج آگ اگلنے لگتا ہے منالی سے آ رہے ہیں تو منالی میں تو موسم بہت اچھا ہے اور یہاں پہ بھی کافی گرمی ہے اور دیرہ دون میں بھی کافی گرمی ہے تو اس بار ہمیں ہماری یہ سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے کیونکہ آنے والے پانچ سالوں میں گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگوں کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا 45 ڈگری سے 40 ڈگری کے اوپر جا رہا ہے اور اگر میں ہمارشل کی بات کرتی ہوں منڈی کی بات کرتی ہوں کلو کی بات کرتی ہوں تو کلو میں بھی تاپمان 40 ڈگری سے اوپر ہے اور منڈی کی بات کرتی ہوں تو منڈی میں جو تاپمان ہے وہ 42 ڈگری سے پار جا رہا ہے اور جو میدانی علاقوں سے پریٹک یہاں پہنچ رہے ہیں وہ لاکھوں کی سنکھا اگر میں پیچھلے دس دن کی بات کرتی ہوں پیچھلے دس دن میں ایک لاکھ سے زیادہ پریٹک ہمارشل میں پہنچے ہیں منالی میں پہنچے ہیں راحت پانے کے لیے لیکن یہاں پہاڑ تبتے ہی جا رہے ہیں دراصل اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں ایسے میں گرمی سے نجات پانے کے لیے پہلا ٹھکانہ ہمارشل پردیش یا اترا گھنڈ ہی ہوتا ہے لیکن اس بار گرمی نے ریکارڈ توڑا تو شملہ نے بھی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں شملہ میں ایک جون سے بارہ جون تک اس بار پانچ لاکھ بارہ ہزار تین سو تیہتر باہن دیش پھر سے شملہ پہنچے ہیں جو بیتے سال کے مقابلے 47,192 باہن ادھک ہیں مدانی شیطروں میں بھاری گرمی ہونے کی بجا سے بہت آبا جائی ہے بھاری شنکھیا میں بہان آ رہے ہیں تو ہمارے دھیان میں اور ہمارے پروند میں سبھی چیزیں جو ہے وہ سبھی چیزوں کا بلوکن ہم نے کیا ہے اور اسی پرکار سے ہم پروند صلیشت کریں گے تاکہ لکت نہ ہو اور سبھی لوگ سمار فیسٹیبل کا آنند بھی لیں اور آیوجن جو ہے سرکشہ اور ٹیفک پروندوں کی دشتیگر سے ٹھیک پرکار سے ایگزیکیوٹ بھی ہو اب یہی گاڑیوں کا دھواں پہاڑوں کی نہ صرف آب و ہوا خراب کر رہا ہے بلکہ تاپان بھی تیزی سے بڑھا رہا ہے کیونکہ جتنے سیلانی آ رہے ہیں وہ شام یا صبح کے وقت ہی باہر گھومنے نکل رہے ہیں کیونکہ دن میں پتا ہی نہیں چلتا کیا دلی کیا دہرہ دون تو میدانی شیطروں میں وہ قریب جو فورٹی ون سے فورٹی تری کے بیچ رہ رہے ہیں اسی طرح ہلس میں دیکھیں جو دو ہجار میٹر یا اس کا آسفاز کے چھہت رہے ہیں تو وہاں پر بھی تیس سے لے کے 32 تک جو ہے 32 32 کے بیچ جو ہے وہ ٹیمپریچر مل رہے ہیں تو یہ استطیب بنی ہوئی ہے تو کنٹینیو سے تین سے چار دن ہو گئے ہیں اور آگے بھی آج اور کل اس کے دو دن ابھی ایسا لگ رہا کہ ایسی استطیب بنی ہو رہے ہیں جس خوشنما موسم کی تلاش میں لوگ پہاڑوں پر گئے ہیں وہ ویسے خوشخبری اب زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ گجرات کے پور بندر اور عظم کے گواہارٹی میں مانسون دستک دے چکا ہے اور اگلے کچھ دنوں میں اس کا اثر اتر بھارت میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جنرل رینفول کی اس میں جو ہے ساؤت گجرات کے جو ہے اگلے سات دنوں تک سارے ہی ڈسٹرکس میں جو ہے ہمیں رینفول دیکھنے کو ملے گا اگلے تین دنوں تک ساؤت گجرات میں آئیسولیٹڈ رہے گا اس کے بعد چوتھے پانچوے چھٹے اور ساتوے دن سکیٹرڈ رینفول دیا گیا ہے ساؤت گجرات میں ہم اگر نورد گجرات کی بات کریں اس میں جو ہے گاندینگر، اراولی، کھیڑا، احمد آباد، آنند پچمیل ایندہود تثہ محیس آگر جو ہے وہ اسے ہیں جہاں پر اگلے تین دنوں تک آئیسولیٹڈ رین ہمیں کچھ حصوں میں دیکھنے کو ملے گا کہتے ہیں کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن اس بار مونسون کیسا ہوگا کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پچھلی بار اتنی بارش ہوئی تھی کہ دلی میں بار آگئی تھی اب وہی دلی بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے ایسے میں دلی اور اتر بھارت کے تمام راجیوں کی امیدیں اب مونسون پٹکی ہیں کیونکہ مونسون ہی ہے جو انہیں اس بھیشن گرمی سے راحت دلا سکتا ہے